اسلام علیکم ٹوڈیز ویلاغ کے ساتھ میں ہوں علی آج پھر وہی موضوع میں دوبارہ آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں کہ ممبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقدس اس کا اخترام اور سب سے بڑی چیز کہ اس کی تقاضے اب ممبر کو ہر فرقے میں چاہے سنیوں شیعہ ووہابیوں دیوبندیوں جو بھی سیکٹ ہے اب اس نے ممبر جو انہوں نے بنایا ہوئے نا تو سب کا ایک ہی اس میں نظریہ ہے عقیدہ ہے کہ یہ وہی ممبر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ممبر رسول کہا جاتا ہے اس کو تو پھر اگر اس کو ممبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے نا تو پھر اس ممبر کے تقاضے بھی ہی اتنے ہی بلند ہیں اتنے ہی اہمیت کے حامل ہیں کہ ہم اس ممبر پر بیٹھ کر کیا کریں گے اس ممبر کے جو تقاضے ہیں وہ کیا ہیں اس ممبر پر وہی ہے کہ اس میں قرآن کی بات ہو سنت کی بات ہو اہلِ بیت کی بات ہو اور ایسی دین کی باتیں ہوں جو باعثِ تبلیغ بنے ایسی باتیں ہوں جو ہمارے عقائد کو درست کریں ہماری تربیت کر سکے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر سکے آئیے ایک ویڈیو میں نظر کے سابنے سے گزری ہے وہ ہے ایک ذاکر ہیں وہ مجلس پڑھ رہے ہیں اور انہوں نے ممبر پر کیا کیا ہوا کیا آئیے پہلے چھوٹے سی کلپ میں دیکھتے ہیں میں پاڑھا ہے تو ممبر پہر چک چک ہی جا رہے ہے بیٹا تو ماتن میں دیں اٹھ 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 اٹھAR اٹھ وٹھ ٹھ اٹھ وٹھ اٹھ اٹھ ہے تو 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 سیڑتے ہو تو ہی نال جا گل پیسے ہندی نہیں ہے تو سارے ہی لے جا یہ ہے جی مشہور زمانہ بہت بڑے جس طرح کہتے ہیں وہ ایک نام کسی مولوی کا یا کسی زاکر کا لکھا ہونا تو اس کے آگے پیچھے بڑے بڑے القبال لکھے جاتے ہیں شیری بیان فلان بیان اور بلبل پاکستان اور میٹھی شیری زبان اور اتنی خوبصورتے آوازیں یہ ہے جناب زاکر منتظر مہدی ہے کوئی اور اس نے ممبر پر وہ ایک محول عجیب سا چل گیا ہے حالانکہ یہ محول نہیں ہونا چاہیے ممبر کے ایک تقازے میں میں پہلے کہ قرآن اور اہلِ بیعت کی وہ جو بات کر رہا ہوتا ہے نا تو اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اس ممبر پر بیٹھ کے وہ ہمیں ہماری تربیت کر رہے ہیں ہمیں مختلف جو ہمارے معاشرتی پہلو ہیں اس پر وہ ہمیں گائیڈ کر رہا ہے جو بھی اس ممبر پر بیٹھا ہوا ہے وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ روزانہ یا ہر دوسرے دن یا ہر جمعہ کے خطبے میں یا کسی بھی مجالس یا کسی بھی محفل میں وہ ممبر پر بیٹھ کے ایک موضوع لیتا ہے معاشرے کا چاہے گھر کے بھرداری کے بارے میں ہو چاہے خسن سلوک کے بارے میں ہو امانت داری میں ہو امان داری میں ہو حاکم وقت کے لیے ہو کسی کے لیے بھی وہ ایک موضوع چنتا ہے اور اس موضوع کو لے کے وہ قرآن اور احادیث کے حوالے دے کے تربیت کرتا ہے بتاتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور دین کا تقاضی کیا ہے لیکن یہاں پر معاملات بالکل ہی الٹو چکے ہیں وہ ممبر کا جو مقصد ہے وہ تو ہر بھولی چکے ہیں کہ ہم کون سا ممبر اور کہاں پہ گھڑے ہیں اور کر کیا رہے ہیں بس انہیں یہ پتا ہے کہ ہم اس مجلس کے لیے یا کسی محفل کے لیے ہم پیسے تیع کر کے آئے ہوئے ہیں ہم نے ان سے ساٹھ ستر ہزار روپے ایک لاکھ روپے یہ چھوٹا سا یہ ہم جو کریں گے مجلس پڑھیں گے یا محفل میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے تو اس کے ہم نے ساٹھ ستر ہزار روپے لینے ہیں چلے جی پڑھانے والے محبت میں دے دیتے ہیں کہ اچھا ہم نے محفل کرانی ہے ہم نے ایک مجلس کرانی ہے اب وہاں پر کچھ لوگوں نے وہ سیدہ پڑھا تو اٹھ کے وہ دے دیتے ہیں اپنے خوشی کے ساتھ کہ یہ جی میرے طرف سے ہزار روپے آ تو بڑھ رکھ لیں یہ میرے طرف سے پانٹسو رکھ لیں یہ میرے طرف سے سو رکھ لیں اب اسی محفل میں بچے ہیں بچہ بچہ ہے اب بچہ اس مجلس میں یا اس بحفل میں کرنے کے آیا ہے سب سے پہلے تو یہ تیہ کرے نا وہ اس لیے آیا ہے کہ وہ اب ممبر سے کچھ لے کے جائے کچھ سیکھ کے جائے کچھ علم لے کے جائے کچھ قرآن کا کچھ احادیث کا کچھ اہلِ بیت علیہ السلام کا جو فرامین ہیں ان کی روشنی میں کچھ سیکھ کے جائے لیکن وہ کر کیا رہا ہے کہ اگر اس بچے نے اٹھ کے ایک سو کا نوٹ اٹھا لیا بالفرض تو وہاں پر دو بڑی اہم ذمہ داریاں بنتی تھیں سب سے پہلے تو جو ان کے ساتھ والد تھا یا بڑا بھائی تھا اس کو چاہیے تھا کہ اسے انتہائی خوبصورت طریقے سے سمجھاتا کہ بیٹا کسی کے پیسے نہیں اٹھاتے یہ وہاں پر واپس لکھیں یا آپ میرے سے سو روپے لے لے آپ مجھ سے مانگیں میں آپ کو سو روپے دوں گا میں آپ کو پیسے دوں گا لیکن اس طرح کی حرکت آئندہ سے نہیں کرنی کسی کے پیسے نہیں اٹھانے تربیت کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے لیکن ہر نیچے تو چھوڑیں جو ممبر پر ویٹھے ہیں جو صاحب میں ممبر ہے وہ کیا کر رہا ہے اوہ یہ تو تو یزید لگے ہیں تو تو یزید لگے ہیں پیسے واپس پڑا ہے پیچھے وہ بولی جا رہے ہیں کہ جی پیسے واپس پڑا ہے پیسے واپس پڑا ہے وہ اتھے رکھتوں سو روپے کٹ دوں یہ کیا طریقہ کار ہے مجھے نہیں سمجھائی کہ آپ نے ایک سو روپے کی حاطر ایک بچے کی تربیت نہیں کی بلکہ اس کو یزید کہہ دیا اور پھر اس کو مجلس سے اٹھا کے باہر بیج دیا چل چل تو اتھو باہر چل تو اٹھو اٹھ کے چلا جا یہ ہے آپ کا طریقہ کار اور یہ ہے ممبر کے تقاضے کیا یہ ہے درس قرآن درس محمد والے محمد علیہ السلام پھر غلامبہ سلطن نے اچھی بات کی ہے اس نے کیا اتنا جذباتی نہیں ہوتے بڑا اس نے ایک زاکر غلامبہ سلطن نے بڑا سنبل کے یہ بات کی چلیں کہ یار وہی بات کہ یہ آپ ممبر پر کمس کمس طرح کی بات تو لگ رہے ہیں یعنی کہ ایک سو روپے کی حاطر ایک بچے کو آپ نے یزید تک کہہ دیا اتنے پجاری اتنا روپیہ آپ کو پیارا ہے کہ آپ نے ممبر کا تقدس تو ہے اور ویسے ہی آر ایڈی تباہ کیا ہوا ہے شرک بول بول کے اس ممبر پر گانے کی طرزیں گا گا کے اس ممبر کا تقدس تو آر ایڈی آپ لوگوں نے حراب کر دیا اور رہی صحیح چلے ساکھ کو تھوڑی سی ہوتی ہے وہ بھی تباہ کر دی کہ آپ اسی مجلس حسین میں بیٹھے ہوئے ایک بچے کو آپ نے یزید قرار دے دیا میں تو اتنا ہی کہوں گا کہ لانت ہے آپ کے اس کردار پہ کہ جہاں پر آپ محمد والے محمد علیہ السلام کا درس چھوڑ کے صرف اپنے کاروباری مقاصد کے لئے ممبر پر آ رہے ہیں اور کچھ نہیں کہا رہے ہیں ساٹھ ہزار پہ ادھر لیا پندرہ مٹ پڑے ساٹھ ہزار پہ کہیں اور لیا لاکھر پہ کہیں اور لیا اور جناب کمائیاں ہو رہی ہیں اور طرزیں اور گانے گا گا کے آپ کمائی جا رہے ہیں اور پڑھانے والے بھی ما شاء اللہ پھر اب میں کیا کہوں کہ جو پھر وہی آتا ہے کہ یہ جو ممبر ہے یہ محمد والے محمد علیہ السلام کی درسگائے تو کوشش کریں جو بانیان ہیں وہ ہوش کے نہ ہن لے کن کن چہروں کو کن کن لا علموں کو اور کن کن بد تہذیبوں کو میں یہ فکرہ یوز کروں گا کہ وہ ممبر پر کھڑے کر دیتے ہیں پلے سے مومنین سے لی ہوئے ساٹھ ساٹھ ستر ستر ہزار پہ اجار دیتے ہیں اور اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں کوشش کریں کہ ممبر کو بچائیں ان جیسوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن اور اہلِ بیعت کو سمجھنے اور ان کے نقشہ قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے انٹی نیکس ویڈیو اللہ حافظ